بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں کوسٹن نمبر 43 کروں گا یہ جو ہے 43 سے لے کے اب جو میں کوسٹن کروں گا اس میں یا تو 1 پلس سائن ایکس ہوگا 1 پلس مائنس سائن ایکس یا 1 پلس مائنس کاس ایکس کا ہوگا دینامیٹر میں اینگل کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی ٹائپس ہوں گے جب 43 کوسٹن میں کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ ہے integration کرنی ہے 1 پلس سائن ایکس تی ایکس کی اب دیکھیں اس کی integration کرنے کے لیے 1 پلس سائن ایکس کی integration کرنے کے لیے ہمارے پاس فامولہ دیکھو یا 1 پلس کاس ایکس کا ہوتا ہے یا 1 مائنس کاس ایکس کا ہوتا ہے اب اس کو میں دو تین طریقوں سے جس میں تجسے کر سکتا ہوں میں کروں گا دیکھیں کہ ایک تو یعنی اس کو میں ریشنلائز بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ریشنلائز کر کے کروں اب دیکھیں اس کا ایک مہتھڑ تو یہ ہوگا کہ میں اس کو ایسے کر دوں one upon one پلس اس کو کاس میں چینج کر دوں اور پائے بائے ٹو مائنس ایکس کر دوں کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز جب سائن ایکس ہے سائن الفائے تو برابر ہوتی ہے کاس پائے بائے ٹو مائنس الفائے پائے بائے ٹو میں سے کوئی انگل مائنس کر دوں وہ کو فانکشن میں چینج جاتی ہے ہمیشہ یہ فامولہ ہے یہ میں نے شروع شروع کے ٹرگنامیٹی کے فامولہ لکھا ہوتا ہے یہ اس میں بھی نہیں لکھا ہوا یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا تو یہ اب آ جائے گا one upon یہ ہو جائے گا two کاس اسکوائر پائے پان فور مائنس ایکس ایکس اپان ٹو انگل آدھا ہو جائے گا کیونکہ اب یہ فرمولہ میں استعمال کیا one پلس کاس اے برابر ہوتا ہے two کاس اسکوائر اے اپان ٹو کے اچھا اب یہ one upon two تو باہر آ گیا باقی آ جائے گا سیکسکوائر پائے پان فور مائنس ایکس اپان ٹو دی ایکس اب اس کی انٹیگریشن ہو جائے گی آرام سے اب دیکھیں اس کی انٹیگریشن یہ one upon two تو وہی ہے یہ مائنس one upon two کا کوفیشن تو یہ one upon یہ ادھا جائے گا مائنس one upon two اور اس کا اوقع ٹینجنٹ یہ سیکسکوائر پائے پان فور سیکسکوائر یہ بھی ٹینجنٹ پائے پان فور اور یہ ہو جائے گا مائنس ایکس اپان ٹو اور پلس سی کے یہ two اوپر چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا مائنس two upon two ٹینجنٹ پائے پان فور مائنس ایکس اپان ٹو پلس سی کے مائنس two پلس ٹو میں کینسل اس کے مطلب میتھڈ سنگے تو یہ ہو جائے گا مائنس ٹینجنٹ پائے پان فور مائنس ایکس اپان ٹو پلس سی یہ اس کا آنسر آگیا اس کا ایک آنسر تو یہ ہے میں اس کا دوسرا آنسر بھی دیکھیں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے دیا گیا ہے تو آپ اس کو پہلے ریشنلائز کر سکتے ہیں دیکھیں آر دوسرا میتھڈ دوسرا میتھڈ اور یہ سارے ایکل ہوتے ہیں یہ one اپان one پلس سائن ایکس ہے اس کو ریشنلائز کریں آپ one مائنس سائن ایکس سے ملٹیپلائے کریں اور one مائنس سائن ایکس سے ملٹیپلائے کریں اور ڈی ایکس لکھتے ہیں یہ دوسرا میتھڈے تو یہ جائے گا one مائنس سائن ایکس اپان یہ جائے گا one مائنس سائن سکوائر ایکس ڈی ایکس کے تو اب یہ جائے گا one مائنس سائن ایکس one مائنس سائن سکوائر ایکس بہتا ہے cos سکوائر ایکس ڈی ایکس کے تو آپ اب اس طریقے سے آپ integration اس کو کریں یہ cos square x اس کو بھی divide کرے گا یہ جائے گا one upon cos square x dx minus یہ جائے گا sin x upon cos square x dx یہ دو separate integration کریں آپ اور جب one upon cos square x اوپر جدا جائے گا تو کیا سیک square x dx اور minus اس کو دیکھیں میں لکھ سکتا ہوں one upon cos x into sin x اپن کاس ایکس ڈی ایکس لکھ سکتا ہوں کہ نہیں تو اب یہ سیک سکوار ایکس کی انٹیگریشن ہوگی ٹینجنٹ ایکس مائنس یہ ہو جائے گا سیک ایکس اور ٹینجنٹ ایکس تو آپ دیکھیں اب آپ اس کو جو ہے کر سکتے ہیں یہ جائے گا ٹینجنٹ ایکس اور مائنس اس کی انٹیگریشن ہوتی ہے سیک ایکس پلس یہ آنس ہے вари zone ہے یہ تھا فورٹی تھری اچھا اب میں کروں گا فورٹی فور ویس جل 44 بھی اسی طرح ہے کہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ 1 upon 1 minus sine x dx ایک تو اس کا مثل یہ ہی ہوگا 1 upon 1 minus cos pi by 2 minus x dx تو ابھی آپ اس میں یعنی میں نے یہ لگا ہے وہی sine x بہابر ہوتا ہے cos pi by 2 minus x اب یہ 1 minus cos a جو بہابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2 sine square a upon 2 کے تو اس نے minus sine ہے یہ جائے گا 1 upon 2 sine square pi upon 4 minus x upon 2 dx کے تو یہ جائے گا 1 upon 2 sine square اوپر جائے گا جو جائے گا cos square pi upon 4 minus x upon 2 dx کے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں کیا جائے گا 1 upon 2 کوسے کے سکوائر کا ہوتا ہے cut pi upon 4 minus x upon 2 اس کا minus 1 upon 2 تو یہ minus 2 ہو جائے گا simplify کر کے minus 2 2 میں cancel کریں تو یہ جائے گا minus cut pi upon 4 minus x upon 2 plus c ایک method دوسرا آپ اسی کو لے کے rationalize کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اسی کو کر کے rationalize کر سکتے ہیں rationalize کر سکتے ہیں پر سال کے دور پر آپ کا یہ ہے 1 upon 1 minus sine x dx تو آپ دیکھیں گے اس میں جو ہے رسلائز کریں تو upon 1 minus sine x into 1 plus sine x upon 1 plus sine x dx تو یہ جائے گا 1 plus sine x upon 1 minus sine square x dx تو یہ جائے گا 1 plus sine x upon cos square x dx x کے تو یہ اگر cos square x اس کے آ جائے گا تو یہ آ جائے گا sec square x dx اور plus یہ جو ہے وہی sec x اور tangent x بنے گا sec x tangent x dx کے تو اب یہ sec square x کا ہوگا tangent x اور plus اس کا ہوگا sec x plus یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو اچھا اب یہ تھا میرا question number 43 44 44 اچھا اب 45 question number دیکھیں 45 تو easy ہو جائے گا 45 ہے کہ 1 upon 1 plus cos x dx اس کو اس طریقے سے ایک دم سے کہہ سکتے ہیں 1 upon 2 cos square x upon 2 dx تو یہ جائے گا 1 upon 2 اور یہ جائے گا sec square x upon 2 dx اب sec square کی integration تو ہوتی 1 upon 2 اور اس کا 1 upon 2 کا آ جائے گا 1 اس لکھیں 1 upon 1 upon 2 اور انٹو یہ جائے گا tangent x upon 2 plus c تو یہ 2 اوپر جائے گا یہ 1 upon 2 into 2 tangent x upon 2 plus c یہ cancel تو یہ جائے گا tangent x upon 2 plus c اسی کو اگر rationalize کر کے کریں تو کر سکتے ہیں اسی کو دوسرے method سے کہ میں نے اس کو 1 upon 1 plus cos x ہے اس کو multiply بھی کیا 1 minus cos x کے ساتھ اور divide بھی کیا 1 minus cos ہمیشہ opposite سے multiply divide کرتے ہیں dx تو یہ جائے گا 1 minus cos x upon 1 minus cos square x dx تو 1 minus cos square x sin x x x x 1 minus cos x upon sin x dx x تو یہ دے گا 1 upon sin square x dx minus یہ دے گا cos x upon sin square x dx تو یہ 1 upon sin square x جو ہوگا یہ دے گا cos square x dx minus یہ ایک بدے گا 1 upon sin x into cos x upon sin x dx x تو cos x کہو minus cot x اور minus یہ دے گا basically cos x into cot x dx تو اس کی integration دے گی minus cot x minus cos x plus c تو یہ دے گا minus cos x یہ plus ہو دے گا تو پہلے cos x لگ دیتا ہوں cos x minus cot x plus c میں نے پہلے یہ کرکے لکھا ہے posit کرکے پھر یہ لکھا اس طرح سے آپ اس کی integration کر سکتے ہیں یہ question number تھا میرا مغال 145 تھا 1 upon 1 plus cos x اچھا 46 question ہے 46 اس طرح یہ سارے میں نے denominator میں رکھے ہوئے تھے 46 question ہے اس طرح بالکل اس طرح 1 upon 1 minus cos x dx اس کا تو ایک یہ ہے کہ آپ ایسے کریں 1 upon 2 sin square x upon 2 dx ایک تو بہت اس کا 1 upon 2 چلا گیا در یہ جائے گا cos x upon 2 dx اس کی integration ہوگی 1 upon 2 اس کا coefficient آئے 2 اوپر 1 over 1 upon 2 2 ہے اور یہ کا ہوتا ہے minus cot minus cot x upon 2 plus c 2 میں کہیں تو جائے گا minus cot x upon 2 plus c چاہے تو اس کو ریشلائز کریں ریشلائز کریں تو آپ ریشلائز کریں گے تو اس طریقے سو جائے گا 1 upon 1 minus cos x اس کو multiply کریں 1 plus cos x divide بھی کریں 1 x dx کے ساتھ تو یہ دے گا 1 plus cos x upon 1 minus cos square x جو sin square x بنے گا یہ تھوڑا سما ڈاریٹ کر رہا ہوں تو یہ 1 upon sin square x یہ بنے گا cos x dx اور plus cos x upon cos x اور cot x dx کے cos x cos x x کا ہو جائے گا minus cot x اور اس کا ہو جائے گا minus cos x plus c اچھا یہ اور یہ identity ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو constant کا فرق سکتا ہے لیکن identity ہوتی تو اسی وجہ سے یہ same ہے تو یہ اس طریقے جس میں denominator ون پلس cos x یا 1 minus cos 1 تو اس طریقے سے کوش شرص کریں گے